سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیہاں ناظرین آپ کو بتلاتے چلیں یہ ویڈیو جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ مہارشتر کے ایک گاؤں کی ہے جہاں کچھ علماء حضرات کچھ مولوی دو سال تبلیگی جماعت میں لگا کر اپنے گھر کو پہنچے ناظرین ان کا اسٹیشن پر ایک شاندار استقبال کیا گیا چاروں طرف سے فول برسائے گئے پورے شہر میں ان کا والیہانہ استقبال کیا گیا ناظرین اس ویڈیو کو دیکھ کر اور اس استقبال کو دیکھ کر بہت لوگ خوش ہو رہے ہیں اور ان کے لئے دعا کر رہے ہیں ہماری بھی ان کے ساتھ دعائیں ہیں اللہ تبارک وطالعہ ان کو دن پر استقامت عطا فرمائے لیکن ناظرین کچھ لوگوں نے اس ویڈیو پر کومنٹ کیا ہے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے ایک یوزر ہے وہ لکھتے ہیں کہ مہراشتر کے بعض مولوی دو سال جماعت میں لگا کر کیا پہنچے گویا کے مکہ فتح کر لیا ہو فلو کی بارش ایک اور یوزر لکھتے ہیں کہ تبلیگی جماعت میں ایک گرت اور روایت بنیاد پڑ رہی ہے ورنہ اس سے پہلے جماعت کے کاموں میں اتنا شور شرابہ نہیں ہوتا تھا ایک اور یوزر ہیں وہ لکھتے ہیں کہ بہت بری روایت پیدا ہو گئی ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے زیادہ ہنگامہ اور فل پوشی سے ریاکاری پیدا ہونے کا اندیشہ ہے اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو باطنی اور جسمانی برائیوں سے حفاظ فرمائے آمین ناظرین ایک اور یوزر ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہ کام دعوت کے اصول کے خلاف ہے پہلے بھی آج بھی ہمارے علمائی کرام بھی رہتے ہیں نہ اس کا شور ہوتا تھا نہ اس کا چرچہ ہوتا تھا ایک اور یوزر لکھتے ہیں کہ دو سال لگانے کا وجود قرآن کی کونسی آیت یا حدیث و سنت سے ثابت ہے مستحابات کو وجوبی قرار دے رہے ہیں اور لوگوں کو پریشان کر کے دکھلاوا بھی کر رہے ہیں یہ کام بالکل غرط ہے ناظرین یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہے اور تنقید کا نشانہ بھی بن گئی ہے ہم نے آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کی ہے آپ اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس کو شیئر کریں مزید اس طرح سے کم وقت کے اندر بڑی خبر پانے کے لئے ہمارے چینل قاسمی میڈیا کو سبسکرائب کریں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ